میرے سوال یہ ہے کہ صدقے کے مطلق ہیں صدقے کے مطلق ہیں جی جی جیسے اب ہم لوگ جیسے میری یادت ہے کہ روز کا صدقہ ہر دن کا نکال دیتی ہوں تو کیا ہم جو صدقہ وہ کسی اور دیپارٹمنٹ میں دے سکتے ہیں جیسے بہت اچھا کرتی ہو بہت نکالتی ہو نکال نکال کے جمع کرتی جائے کریں نکال کے جمع کرتی جائے کریں اگر کوئی دینے والا نہ ملے اور پھر مہینے کے آخر میں صدقہ کسی جگہ آپ دے دیں جماعت کے صدقات میں دے دیں کسی چیریٹی میں دے دیں جن کا پتہ ہو کہ صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے سیو دچائے چیلٹرن ایک چیریٹی ہے یا اور بہت سری چیریٹی ہیں لوگ ان بھی ہیں جیسے مریم فنڈ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو مریم فنڈ میں مریم فنڈ کے طور پر دیں صدقہ کر کے نہ دیں وہ اس کا حق سمجھ کے دیں صدقہ دیں غریب کو اور مختلف جگہوں پر دے سکتی ہیں روز کا روز نکالتی ہیں تو بڑے اچھی بات ہے جی میں خود نکالتا ہوں روز ہی کرتا ہوں جی جزا کر کٹھا کر کے دے دیتا ہوں کسی کو اور حضور میں نے ایک اور بات سنی ہے کہ صدقہ اپنے گھر میں زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہی ہے یہ بھی بات صحیح ہے کیونکہ میرے پاس بہت جمع ہو گیا ہے جمع ہو گیا ہے جمع ہو گیا ہے زیادہ ہر مہینے نکال دیا کرونا یا تو جماعت کی رسید میں نکال دیا کرو یا پھر مختلف چیزیں بانٹ لو مثلا یہاں کوئی چیریٹی اورگنیزیشن اگر ایسی ہیں ان کو چندہ دے دیا یتامہ فنڈ میں دے سکتی ہو یتیموں کے فنڈ میں دے سکتی ہو مریضوں کی امداد میں دے سکتی ہو صدقہ صدقے کے لیے دے سکتی ہو افریقہ میں ہمارے بہت سارے ریپوں کے فنڈ میں دے سکتی ہو ہمینیٹی فرسٹ میں دے سکتی ہو ٹھیک ہے ان کو جماعت راد ان کو ضرورت پڑتی ہے جرمنی والے ہمینیٹی فرسٹ کے ذریعے سے اورفنیج چلا رہے ہیں یتیم بینین میں اور پھر ہسپتال کچھ کھول رہے ہیں تو وہاں مدد ہو جائے گی صدقہ جاریہ ہو جائے گا بلکہ جو اب دے گا اس طرح یتیم خانے کے لیے یا ہسپتال کے لیے وہ ایسا صدقہ ہے کہ تمہاری رقم تو وہاں ایک دفعہ دی گئی ہے لیکن وہ مستقل کیونکہ جاری ہے اس کو صدقہ جاریہ کہہ دیتے ہیں وہاں تمہارے نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی فرسٹ میں ظاہرے میں نام بھی آئے تو جزاک اللہ